موسیقی زمنی الیکشن کا میدان نون اور جنون آمنے سامنے این ایک سوہ کتیس فاروق آباد میں پولنگ سٹیشن کے باہر ہنگامہ مارک اٹھائی تحریک انصاف کے متعدد کارکن زخمی پولیس نے کارکنوں کو حراست میں لے لیا عام انتخابات کے بعد سب سے بڑا سیاسی مارکہ پولنگ ختم ہونے میں تین گھنٹے رہ گئے لاہور میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے چار ہلکوں میں الیکشن پولنگ سٹیشن کے باہر ووٹرز کی کتارے لگ گئیں جوشو خروش اروج پر کارکنوں کی نارے باسی ووٹرز اور پولنگ سٹیشن تک لانے کے لیے امیدواروں کے جتن ووٹرز کے لیے نون سٹاپ موٹر سائیکل رکھشہ سرویس این ایک سوہ کتیس میں موٹر سائیکل رکھشے لوگوں کو پولنگ سٹیشنز لانے لگے ووٹ دو پاکستان کے لیے روشن مستقبل کے لیے زمنی الیکشن میں بھی لاہوریوں کا جوشو خروش بزرگ اور معذور افراد بھی پولنگ سٹیشنز پر پہنچنے لگے کوئی بیٹھے کو ساتھ لے کر آیا تو کسی کو دیا پوتر سہارا پچاس سالہ بزرگ بے ساکھی پر ووٹ ڈالنے آیا شاد باق میں پولس اہلکاروں نے خصوصی افراد کو سہارا دے کر سیڈیوں پر چڑھایا ساد رفیق یقینی شکست دے کر بوکھلا گئے خاجہ ساد رفیق کو پہلی بار شفاق الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے اس لیے مشکلات کا سامنا ہے این ایک سو اکتیس سے تحریک انصاف کے امیدوار ہمائیوں اختر کے مخالف امیدوار پر وار ووٹ ڈالنے کے لیے لوگوں سے گھروں سے نکلنے کی ادایت چنگیا مرسدود پولنگ سٹیشن کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا نیب نے پاسپورٹ بلوک کر دیئے کسی نے پکڑنا ہے تو پکڑ لے عوام سیاسی انتقام کو برا سمجھتے ہیں جبر اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہنے ایک سو اکتیس سے خاجہ ساد رفیق کی حکومت پر کڑی تنکی الیکشن انتظامات پر اتراز بولے ونویں الیکشن ہے نون لیگ کی جیت یقینی ہے گڑڑ ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے ساد رفیق نے امریکن لائی سٹی اف سکول ڈیفنس پہ ووٹ کاسٹ کیا این ایک سو چوبیس سے امیدوار غلام مہیودین کی پولیس مداخلت کی شکایت چوک ناخدا اور پاروب گنچ میں کیمپ اکھار دیئے پولیس فالے اور سامان بھی ساتھ لے گئی پیٹھے امیدوار کا الزام پیڑا والا چوک وسنپورا میں پولنگ سٹیشن کا دورہ این اے ایک سو چوبیس سے شیر ہی جیتے گا ماجد ظہور کا دعویٰ ملال یحسین خاجہ ساد رفیق کی جیت کے لیے پور ازم سیمی بخاری اور غلام مہیودین دیوان کی بیٹی بھی ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچیں لاہور کے دو ہلکوں پر پورے ملک کی نظریں کپتان کی خالی نشست پر زور کا جوڑ این ایک سو اکتیس میں خاجہ ساد رفیق اور ہمایوں اختر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ این ایک سو چوبیس میں شاہد خاہ خان اباسی اور غلام مہیودین دیوان کے درمیان سیاسی میچ پی پی ایک سو چونسٹھ میں یوسف علی بمقابلہ سہیل شاکت بات پی پی ایک سو پینسٹھ میں میامن شاہ سندو اور سیف الملوک آمنے سامنے پی پی ایک سو چونسٹھ سے نون لی کے امیدوار سہیل شاکت بات کا جلوں میں پولنگ سٹیشن کا دورہ انتظامات تسلی بخش قرار دے دیئے جیت شیر کی ہوگی بھاری اکسریت سے کامیابی حاصل کریں گے سہیل شاکت بات کی گفتگو چاہدری یوسف علی جیت کے لیے پرازم فیصلہ عوام میں کرنا ہے انشاءاللہ جیت عمران خان کی ہوگی امید ہے فارم پینتالس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پی پی ایک سو چونسٹھ سے تحریک انصاف کا امیدوار چاہدری یوسف علی نے لدھر گاؤں میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ووٹ کی پرچی پر یقین زمنی الیکشن میں خواتین بھی پیش پیش سبح سویرے ہی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئیں اپنے اپنے امیدوار کی جیت کے لیے پورازم پولنگ سٹیشنز کے اندر بھی خواتین قومی خدمت سر انجام دینے میں مکن الیکشن کمیشن نے آر ٹی اے سوار آر ایم ایس سسٹم فال کر دیا ریٹرننگ آفیسر آر ایم ایس پر نتائج بھیجنے کے پابند نتائج کی موصولی شام پانچ بجے کے فوری بات شروع ہوگی الیکشن کمیشن ویرون ایمول بھی پاکستانی ووٹنگ کے عمل میں شریح اب تک کے سب سے زیادہ ووٹ یو اے ای سے پاکستانیوں نے پول کیے زمنی الیکشن پر سیکیورٹی ہائی آلرٹ پاک فوج کی نگرانی میں پولنگ پاک فوج کے جوان پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر تائنات گیارہ ہزار پولے سہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر تائنات چار ہلکوں کے آٹھ سو اکیاسی پولنگ سٹیشنز میں سے ایک سو ترانوے حساس قرار ووٹرز کے لیے شناختی کارٹ سات لانا لازمی قرار ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے بریانی آگئی غازی روٹ پر طریق انصاف کے جانب سے ووٹرز کے لیے گرمہ گرم بریانی اور خورمہ تیار ڈیوٹی پر تائنات پولیس سہلکاروں کی چکن بریانی اور جوز سے تبازوں پہلے ووٹ سے نتائج تک نون سٹاپ میراثن ٹرانس میشن لاہور نیوز زمنی الیکشن کی کوریش میں سب سے آگے بہترین ریپورٹنگ ٹیم اور تجزیہ کاروں کے ساتھ پل پل کی خبریں سب سے پہلے سب سے متبر ہم بولتے کم اور کام زیادہ کرتے ہیں مشکل وقت آرزی ہے قوم کے حمایت سے چیلنجز پر قابو پائیں گے مسنوع اعداد و شمار کے ذریعے عوام سے حقائق چھپائے گئے وزیرالہ پنجاب عثمان بزار سے ڈیرہ غازی خان ڈیویجن کے مختلف وفود کی ملاقات لوگوں کے مسائل سنیں موسیقی